عسابدار صاحب نے جو کیا ہے نا اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے پاکستان میں چوبیس لاکھ دکاندار ہیں بڑے دکاندار چھوٹے سے بھی زیادہ ہیں ان میں سے صرف تیس ہزار براہ راس ٹیکس دے اب دکانداروں پر مفتہ اسماعیل نے ایک ٹیکس لگایا تھا چھوٹا موٹا سا وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے کہا کہ واپس لے دو کیونکہ یہ ان کی کانسٹیچونسی ہے اور زمیداروں کو بھی ٹیکس ملائیں ان کے بعد کروڑوں روپے کے بکتے ہیں وہ ایک روپے کا بھی ٹیکس نہیں دے سکتے تمام پاکستان کے زمیدار ملاکی بھی چار پانچ عرب روپے کا ٹیکس نہیں دیتے جبکہ سینکڑوں عرب کی سبسیڈی ان کو ملتی ہے ہماری معیشت کا اور معاشی پلاننگ کا ایک بڑا نقصی یہ رہا ہے کہ ایڈھاوکزم پر چلی ہے ہمیشہ کہ وقتی طور پر لوگوں کو خوش رکھا جائے پھر آنے والا وقت دیکھا جائے گا مثلاً آج اگر حکومت جو ہے وہ ٹیکس بیس بڑا کرے ہڑتالے شروع ہو جائیں گی حکومت انپاپولر ہو جائے گی حکومت کو یہ خطرہ درپیش ہو جاتا ہے اپنے پاؤں پہ تو ہم کلھاڑی مار رہے ہیں ہم خودکشی کے راستے پہ چل رہے ہیں لیکن یہ کہ ہماری جو الیٹ ہے دس پندرہ پرسنٹ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان پالیوسیز سے ان کے پاس باہر بھی پیسہ ہے ملک میں بھی پیسہ ہے واقعی اسی پچاسی فیصد لوگوں کو وہ شاید انسان بھی نہیں سمجھتے اساق ڈار صاحب کو وزیر خدانہ بنے آٹھ مہینے ہو گیا اور جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے ایسی پولیسیاں اختیار کی ہیں کہ آئی ایم ایف کو وہ چاہتے ہیں کہ اس سے معاملہ نہ ہو کیونکہ مثلاً یہ کہ آئی ایم ایف کی پولیسی یہ تھی کہ آپ کی کرنسی جو ہے وہ مارکٹ ویلیو کے مطابق رہے لیکن انہوں نے اس کو زبردستی پاکستان کی کرنسی کو اپریشیئٹ کیا یعنی مستہ اسمائل کی تو پالیسی تھی کہ جب مارکٹ ریٹ اس کے مطابق ڈالر اور روپے کی وہ رہے تو بادلے کی شرح لیکن اساق ڈار صاحب نے اس کو زبردستی کنٹرول کرنے کی کوشش کی نیچے لانے کی کوشش کی ڈالر کو اس کا انتیجہ یہ ہوا کہ اوپن مارکٹ کا ریٹ الگ ہو گیا اور اوفیشل ریٹ الگ ہو گیا تو وہ تو آئی ایم ایف کو قبول نہیں تھا اور اس طرح کہ وہ بہت سے اقدامات کرتے رہے اور انہوں وہ چار پانچ ماہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے بغیر رہنا سیکھنا ہوگا یا اب بھی انہوں نے کہا ہے پہلے بھی وہ ان کے گرام ماضی کے بیانات دیکھیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں چل سکتے اس لئے آئی ایم ایف سے پروگرام بحال نہیں ہو سکا ہمیں آخری قسٹ جو ہے وہ اگر ستمبر میں دوہزار بائیس میں ملی تھی اس کے بعد کوئی نہیں ملی نوہ ریو بھی مکمل نہیں ہو سکا دسوہ گیار بہاں تو کیا ہو گا تیس جن کو پروگرام ختم ہو جائے گا تو آئی ایم ایف سے تو ممکن نہیں لگتا کہ اب یہ جو پروگرام اس وقت ہے یہ جاری رہ سکے ہمیں آئی ایم ایف کے بغیر ہی انہوں نے بندوبست چین سے سعودی عرب سے متحدہ عرب امارات سے پیسے لے کر پرانے کرزے رول آور کر با کے بندوبست کر لیا کہ جو پیسے انہیں درکار تھے باہر کرزہ واپس کرنے کے لیے وہی دے دیں گے لیکن یہ کہ آئندہ سال کیا کریں گے آئندہ سال بھی پچیس عرب ڈالر پاکستان کو چاہیے پرانے کرزے اور سود ادا کرنے کے لیے اور تجارتی خسارہ پورا کرنے کے لیے یہ صاحب دار صاحب نے جو کیا ہے اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنے پڑی ہے انہوں نے ایمپورٹس کو سپریس کر دیا اس پر پابندیاں لگا دی ہیں انسیز کھولنے پر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سنتوں کا خام مال آنا بند ہو گیا تو جو ہماری سنتوں کی ترقی ہے پچھلے دس گیارہ مہینے میں وہ منفی میں چلی گئی یعنی منفی ساتھ کے قریب ہے بہت سی فیکٹرییاں بند ہو گئی ہیں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں اور آپ کا جو موبائل فون بن رہے تھے وہ بندیں بند ہو گئے ہیں کاروبار جو ہے اب ایکانومی کی جو گروت ریٹ ہے حکومت نے پوائنٹ ایٹ پرسنٹ بتائیے لیکن ماہرین جو کہہ رہے ہیں حفیظ پاشاں وہ کہہ رہے ہیں منفی تین فیصد ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے آئی ایم ایف کے بغیر جو ہے اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو وہ میڈیم ٹرم میں ہو سکتا ہے شورٹ ٹرم میں آئی ایم ایف کے بغیر گزارا نہیں دیکھیں پاکستان میں چوبیس لاکھ دکاندار ہیں بڑے دکاندار چھوٹے سے بھی زیادہ ہیں ان میں سے صرف تیس ہزار براہ راست ٹیکس دیتے ہیں اب دکانداروں پر مفتہ اسماعیل نے ٹیکس لگایا تھا چھوٹا موٹا سا وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے کہا کہ واپس لے لو کیونکہ یہ ان کی کانسٹیچونسی ہے تو جو سیاسی ضروریات ہیں وہ ہر بھی ہو جاتی ہیں اس لیے یہ وہ دامات نہیں کرتے جس کی وجہ سے ٹیکس بیس بڑی ہو تو انڈاکیومنٹڈ تو رہنی ہے اس آگڑا لگا دیتے دکانداروں پر ٹیکس تو ٹیکس بیس بڑھ جاتی تو فیلیر تو ہے بڑے زمیدار انکم ٹیکس سے ایکزمٹ ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے آئین میں وہ ہے شک ہے کہ آپ ان پر ٹیکس نہیں لگا سکتے تو اس شک کو ختم کریں آئینی ترمیم کو اور زمیداروں کو بھی ٹیکس ملائیں ان کے بعد کروڑوں روپے کے بکتے ہیں وہ ایک روپے کا بھی ٹیکس نہیں دے سکتے تمام پاکستان کے زمیدار ملا کے بھی چار پانچ عرب روپے کا ٹیکس نہیں دیتے جبکہ سینکڑوں عرب کی سبسیڈی ان کو ملتی ہے اگری کلچر کے انپوٹس کے اوپر تو یہ پاکستان کی انڈاکیومنٹڈ ایکانومی تو ہے لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے غریب آدمی کو روزگار بھی مل رہا ہے اب یہ ٹھیلے والا جو بیٹھا ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے لیکن وہ اپنے پیسے اتنے کما لیتا ہے کہ گھر والوں کو روٹی کما کے دے رہا ہے اس کے فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں اسی طرح جو پراپرٹی کا سیکٹر ہے ریل سٹیٹ کا اس میں بھی کچھ چھوٹ دی ہوئی ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ ہے کہ گھر وال بھی ہو رہی ہے بہت سا پیسہ جو ہے وہ ملک کے اندر ہی گردش میں جب آتا ہے تو روزگار جنریٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈاکیومنٹ تو کر سکتے ہیں مگر اس کے پھر جزوی طور پر کر سکتے ہیں مکمل طور پر اگر آپ ڈاکیومنٹیشن ایک دم کریں گے تو اس سے بیروزگاری بھی پیدا ہوگی میرا خیال ہے کہ مہنگائی کی شرح کم و بیش رہے گی اتنی ایسے تو عالمی سطح پر چیزیں عادی ہو گئی ہیں مثلا پیٹرول 110 115 ڈالر فی بیرل تھا اب 68 ڈالر پر آ گیا ہے اجناس کی قیمتیں سی طرح کم ہوئی ہیں گیس کی قیمتیں چار گناہ کم ہو گئی ہیں چالیس سے فی ایم بی بی اس کا جو پیمانہ ہے ایم بی ٹی یو اس سے کم ہو کے دس ڈالر پر آ گئی ہے گیس تو دنیا بھر میں جو ایک سوپر سائیکل چل رہا تھا مہنگائی کا وہ تو ختم ہو گیا اس کی ایک وجہ یکرین جنگ ہے کچھ کرونا کے اثرات تھے شپنگ کے مسائل تھے تو مہنگائی میں کچھ کمی تو آئے گی لیکن بہت بڑی کمی اس لیے نہیں آئے گی کہ پاکستان کے اپنے جو حالات ہیں ذر مبادلہ کے وہ مخدوش ہیں ہمارے پاس ذر مبادلہ نہیں ہے تو روپے کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے اوپن مارکٹ میں ابھی بھی 311 18 روپے کا ڈالر ہے تو اس کی وجہ سے پھر جو باہر سے چیز اب ڈالے 70 پیسٹ ڈالے جو ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں ہماری آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے تو وہ ڈالر میں امپورٹ ہوتی ہیں تو ان کی ویلیو تو بڑھتی ہے تو اس طرح ہم گھی جو کھانے کا تیل ہے وہ ملیشیا اور انڈونیشیا سے منگاتے ہیں وہ بھی ڈالر میں منگاتے ہیں تو جب روپے کی ویلیو کم ہوتی ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے تو جب تک روپے کی ویلیو مستحقب نہیں ہوگی تو مہنگائی کم نہیں ہوگی لیکن اس وقت میرا خیال ہے بہت پیک پہ پہ پہنچتی ہے ہماری معیشت کا اور معاشی پلاننگ کا ایک بڑا نقصی یہ راہ ہے کہ اڈھاکزم پہ چلی ہے ہمیشہ کہ وقتی طور پہ لوگوں کو خوش رکھا جائے ڈنگ ٹپاؤ پھر آنے والا وقت دیکھا جائے گا صرف عیوب خان کا دور ایک ایسا دور تھا جس میں لانگ ٹرم پلاننگ کی گئی انڈسٹری لگائی گئی گرین ریولوشن آیا اور ڈیم بنانے شروع کیے جو بڑے بڑے ڈیمز بنے جس کا فائدہ ہم آج تک اٹھا رہے ہیں اس کے بعد لانگ ٹرم پلاننگ بھٹو صاحب کے دور میں گو کے نیشنلائزیشن ہو لی لیکن ایسے پروجیکٹ بھی لگے جیسے ہیوی میکینیکل کمپلیکس الیکٹریکل میکینیکل کمپلیکس یعنی جس سے ملکی سنیتی بنیاد مضبوط ہو سٹیل میلز کو مکمل کیا گیا لیکن بعد میں پھر ہم کنزیومر اکانومی کی طرف چلے گئے امریکہ سے ڈالر آ رہے تھے افغانستان کی وجہ سے پہلے جب رشیاں وہاں پہ تھا بعد میں جب ٹیررزم کی وجہ سے مشرف صاحب کے دور میں بہت ڈالر آئے تو ہم نے اس سے اپنی انڈسٹری کو اپنی مستحقم نہیں کیا اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کر کے ملکی بنیاد کو معیشت کی مستحقم نہیں کیا اپنے ہیومن ریسورس کو مثلاً ڈھائی کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں اب آج کل کے دور میں اللیٹریٹ لیبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کل تو مزدور بھی اللیٹریٹ ہونا ضروری ہے تو ہم نے جو لانگ ٹرم انویسمنٹ پر کبھی غوری نہیں کیا اس کو سیاسی جو ہماری مسئلہتیں ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں مثلاً آج اگر حکومت جو ہے وہ ٹیکس بیس بڑا کرے ہڑتالے شروع ہو جائیں گی حکومت انپاپولر ہو جائے گی حکومت کو یہ خطرہ درپیش ہو جاتا ہے اسی طرح اگر سبسیڈیز کم کرے تو جو بڑے بڑے ذمہ دار بیٹھے ہیں جو الیکٹیبلز ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے کیونکہ وہ سبسیڈیز کا فائدہ ہونے پہنچتا ہے جو بڑی بڑی لابیز ہیں ان کے وہ آپ ایکسپورٹرز کو بجلی میں سبسیڈی دے رہے ہیں وہ واپس لیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے تو حکومت جو ہے وہ اپنے سیاسی مقا جو وقتی سیاسی مفادات ہیں ان کو زیادہ ہمیں دیتی ہے اور جو معیشت کے مقاصد ہیں لانگ ٹم مقاصد ہیں ان کو نظر انداز کرتی ہے اپنے پاؤں پہ تو ہم کلھاڑی مار رہے ہیں ہم خودکشی کے راستے پہ چل رہے ہیں لیکن یہ کہ ہماری جو الیٹ ہے دس پندرہ پرسنٹ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان پالیسی سے ملک کے پاس باہر بھی پیسہ ہے ملک میں بھی پیسہ ہے واقعی اسی پچاسی فیصد لوگوں کو شاید انسان بھی نہیں سمجھتے اس لیے وہ اس بات سے فکر مند نہیں ہیں لیکن یہ کہ ملک کا دفاع بھی کمزور ہوگا جب پیسے نہیں ہوں گے آپ اس لحال جدید موڈرن ویپنز کیسے خریدیں گے تنخواہیں کیسے دیں گے پینشنز کیسے دیں گے ابھی لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے ملک کو اس کے لیے ہمارے پاس ایسے ہمارا جو ڈیٹ برڈن ہے بہت زیادہ ہو گیا اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے کچھ حساسے بیچ کر ہم اس ڈیٹ برڈن کو کم کر سکتے ہیں مثلا خود حسابدار نے کہا ہے کہ ہمارے ایک ٹریلین ڈالر کے حساسے ہیں تو اگر آپ اس میں سے چالیس پچاس ارب ڈالر کے حساسے نکال دیں بھی فروغ کر دیں نجھکاری کر دیں تو آپ کے معاشی معاملات بہت حل ہو سکتے ہیں آپ پونے تین ہزار ارب روپے ویسٹ کرتے ہیں جو عالمی بینک کہہ رہا ہے کہ آپ سبسیڈیز میں آپ کے دو سو سے زیادہ ایسے کاروباری دارے ہیں جو گورنمنٹ اون کرتی ہے جو خسارے میں جا رہے ہیں پی آئی اے جیسے جو سفید آتی ہیں خون چوس رہے ہیں غریب آدمی ٹیکس دے رہا ہے وہ پل رہے ہیں ان کو آپ بند کریں چیزوں کی نجھکاری کریں معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں پاکستان کی بڑی ریزیلینٹ ایکانومی ہے ہر ساری اتنی گندوں پیدا ہوتی ہے اتنی کپاس چاول لوگ زندہ ہیں پچیس کروڑ لوگ آخر زندہ ہیں روٹی کھا رہے ہیں کہت تو نہیں پڑا یہاں پر ہم ان حالات کو مزید بہتر کر سکتے ہیں اگر اچھی پالیسیز معاشی اختیار کریں اور دو تین سال کے بعد چیزیں بہتری کے جانے جانا شروع ہو جائیں گی اور دس سال بعد یہاں پہ خوشحالی کا دور بھی آ سکتا ہے لیکن کوئی حکومت جو ہے اس میں پولٹیکل ویل نہیں ہے جب تک سیاسی استحقام نہیں ہوگا ایک مساتح معیشت نہیں ہوگا اس وقت تک ہم یہ کام کرنی سکیں گے